میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان ماں کوئی اور ہے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوظ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الہادی پغرائم میں طلاق کے موضوع پر کلام چل رہا ہے اور میں نے آپ کی خدمت میں ارز کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں مختلف طلاقوں کا مختلف انداز سے تذکرہ فرمایا ہے تو ایک مسلمان کو طلاق سے متعلق مسائل بھی اچھی طریقے سے آنے چاہیے خصوصاً جو شادی کا ارادہ رکھتا ہو یا شادی شدہ ہو کیونکہ بساوقات ایسا ہوتا ہے کہ ان مسائل سے نواقفی کی بنا پر انسان کو غلطی کر بیٹھتا ہے اور فوری طور پر کوئی اصلاح کرنے والا وہاں موجود نہیں ہوتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایسے لوگوں سے اس قسم کے مسائل کے حل کے لئے رجوع کرتے ہیں جو اس کے حل کی اہلیت رکھتے ہی نہیں ہیں نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ لٹے سیدھے مشورے دیتے ہیں اور ہم ان مسائل پر عمل کر کے اپنے آخرت کو برباد کر لیتے ہیں یاد رکھیں کہ یہ قرآن عظیم میں ہے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جس نے جو کچھ زمین پر ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لئے پیدا کیا ہے اس سے علماء نے استدلال کیا ہے نتیجہ نکالا ہے کہ معلوم ہوا کہ ہمارے لئے تمام چیزیں حلال ہیں حرام وہی ہوں گی جس کو اللہ نے منع کیا اس سے ایک اور رسول بھی نکلتا ہے کہ تمام چیزوں میں اصل یہ ہے کہ وہ حلال ہیں اصل یعنی اصل اسے کہتے ہیں جو پہلے ہو پھر اس کے بعد جو بعد میں ہوتی ہے اس کو فرع کہتے ہیں تو اصل مسئلہ تو یہ ہے کہ تمام چیزیں حلال ہیں پھر جیسے جیسے اللہ تعالی اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چیزوں کو منع فرمایا وہ حرام ہوتی گئی لیکن نکاح کے باب میں مرد و عورت کے معاملے میں اصل یہ ہے کہ پہلے حرمت ہے یعنی تمام چیزوں میں پہلے حلت ہے پھر حرمت آتی ہے ممانعات کی وجہ سے لیکن اس معاملے میں پہلے حرمت ہے پھر حلت ہے یعنی پہلے دیکھیں عورت مرد کے لئے حرام ہوتی ہے نکاح کے بعد جائز ہوگی نکاح کے بعد حلال ہوگی اس کے بغیر نہیں ہو سکتی تو یہ جو شادی بیہ کا معاملہ ہے عورت کا معاملہ ہے ایک اجنبی مرد کا معاملہ ہے بہت نازک ہے اس لئے اللہ تعالی نے اس میں حرمت کو پہلے رکھا اور حلال ہونے کو بعد میں باقی تمام چیزوں میں حلال ہونے کو پہلے رکھا حرام ہونے کو بعد میں تو اس لئے اس سے اس کے نازکی کا اندازہ کرتے ہوئے ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اس کے مسائل تو خاص طور پر ہر مسلمان کو معلوم ہونے چاہیے تاکہ کسی موقع پر وہ ایسی غلطی نہ کر بیٹھے کہ جو ہلت اس کو نکاح کی وجہ سے حاصل ہوئی ہے وہ حرمت میں بدل جائے اور پھر اسے پتہ بھی نہ چلے تو ایسے سیکڑوں کیسز ہمارے پاس آئے ہیں کہ جن میں میاں بیوی دونوں کو ہی مسائل معلوم نہیں ہوتے ہیں اور وہ اسی طریقے سے غلطی کر بیٹھتے ہیں اور پھر وہ پوچھتے بھی گھر کے بڑوں سے ہیں اور بڑوں پر بھی اللہ تعالی بس ان کو ہدایت عطا فرمائے کہ یہ ان کو آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے ہر ایک کو نہیں میں کہہ رہا ہوں اور کوئی برا بھی نہ مانے برا وہی مانے گا کہ جو ایسی حرکتیں کرتا ہے کہ ان کو اکثر ایسے ہوتا ہے کہ آتا جاتا کچھ بھی نہیں ہے اور یہ مشورہ یہ دیتے ہیں کہ چلو جی مٹی پاؤ سلح کر لو مل کر رہو ساتھ میں ارے بھئی پہلے دیکھ تو لیں کہ شریعت اس مقام پہ جو آپ کا بیٹا قدم اٹھا چکا ہے یا بہو قدم اٹھا چکی ہے اس کے بعد کہ شریعت صرف سلح سے ساتھ رہنے کو جائز بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں کہہ رہی ہے اور وہ بڑے آرام سے کہتے ہیں جی مٹی پاؤ اور بس ساتھ رہو سلح کرو اور ساتھ رہو حالانکہ وہاں پر یہ سوچنا چاہیے کہ کیا شریعت اس مقام پر بغیر کوئی اور قدم اٹھائے صرف باہمی سلح کے بعد میاں بیوی کو ایک دوسرے کے ساتھ رہنے کو جائز قرار دے رہی ہے یا نہیں دے رہی ہے تو بعض اوقات اس شریعت اس کی اجازت نہیں دے رہی ہوتی اور یہ بڑے بیچ میں قود کر اور اس طرح کے فیصلے کروا کر ان کی آخرت کی بربادی کا سامان کرتے ہیں نہ صرف ان کی بلکہ اپنی بربادی کا سامان اور اسی طرح بعض تو اتنے جرت مند اور آخرت کے معاملے میں اتنے غافل اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے اتنے ندر لوگ بھی ہوتے ہیں کہ انہیں مسئلہ سمجھائیں کہ ان کا ساتھ رہنا صحیح نہیں ہے مثلا بیٹے نے تین طلاقی دینی ہیں بولتے ہیں جی وہ تو غصے میں دی ہیں اور یہ ہے اور وہ ہے پھر آخر میں یوں کہہ دیتے ہیں کہ جو آخرت میں کچھ ہوگا نا ہم بھگت لیں گے اب آپ کہیے ان کو کیا کیا جائے کہ جو آخرت میں ہوگا ہم بھگت لیں گے یہاں پر اس کو ایک چٹکی بھر لی جائے تو چیخ مار کر یہ دور جا کے بھاگے گا اور چیخے گا چلائے گا مچھر کاٹ لے تو وہ برداشت نہیں ہوتا ہے اور اتنی جرت کے ساتھ اخراوی عذاب کو دعوت دیتے ہوئے انسان کہہ دیتا ہے کہ آپ آخرت کے عذاب کو برداشت کر سکیں اگر ہے تو چلائیں پھر انگلے رکھیں اور زور سے اس پر ہتوڑی مار کے بتائیں اور وہ پھر برداشت کر کے بتائیے یہاں کی زور تھوڑی سی تکلیف تھوڑی سی عذیت کسی کے تلخ گفتگو تک تو ہم سے برداشت ہوتی نہیں ہے اور ہم اخراوی معاملات کو اتنی آسانی سے لے لیتے ہیں کہ جی آخرت میں دیکھا جائے گا تو اس لیے ایسا نہیں ہونا چاہیے کوشش کریں معاملہ آ جائے کہ آپ نے پہلے سیکھے بھی ہوئے تب بھی اس کو حل نہیں کر پا رہے یا کوئی سمجھ میں نیارہ کے کیا کریں تو پھر کسی عالم دین کسی اچھے مفتی صاحب سے رجوع کریں وہ اس کا حل آپ کو بتائیں گے تو میں ایک دور خلاصہ اس کر دیتا ہوں تاکہ پھر یہ جو طلاق کی آیت ہے اس کو سمجھنے میں آسانی ہو کہ یاد رکھیں کہ طلاقیں جن الفاظ سے دی جاتی ہیں وہ یا تو لفظ سریح ہوتے ہیں یا لفظ کنایا ہوتے ہیں میں اس کے تفصیلات کو بیان کر چکا ہوں لیکن خلاصتاں پھر کہہ رہا ہوں سریح وہ لفظ کہلاتے ہیں کہ جو طلاق کیلئے ہی استعمال ہوتے ہوں اس کے علاوہ کسی اور چیزوں کیلئے استعمال نہ ہوتے ہوں جیسے لفظ طلاق ہوتے بھی ہے تو بہت ہی شاز و نادر ورنہ ہمارے ہاں لفظ طلاق طلاق کیلئے استعمال ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں لفظ سریح اور ایسے الفاظ جو طلاق کے علاوہ بھی دوسرے معانی میں بکثرت استعمال ہوتے ہیں لیکن طلاق کے لئے بھی ہو سکتے ہیں انہیں کہتے ہیں لفظ کنایا جیسے شدید غصے میں اگر بیوی کہتی ہے مثال کے طور پر کہ مجھے طلاق دے دو وہ شورج غصے میں کہتا ہے جا دفع ہو جا اس سے بھی طلاق پڑ جاتی ہے تو یہ ہے لفظ کنایا اب ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر لفظ سریح سے طلاق دی جائے ایک یا دو تو یہ طلاق رجعی کہلاتی ہے طلاق رجعی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے طلاق دی عدد سٹارٹ ہو جاتی ہے لیکن نکاح نہیں ٹوٹتا چنانچہ کہ شوہر دوران عدد بیوی سے رجوع کرنا چاہے تو بغیر نکاح کے رجوع کر سکتا ہے یعنی اس کو اپنے نکاحیں سابق میں رکھ سکتا ہے اور رجوع کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کہہ دے بہتر ہے دو گواہوں کے سامنے کہہ دے کہ میں نے اپنی زوجہ سے رجوع کیا اور بیوی کو اطلاع بھی دے دے اور یا پھر جو میاں بیوی کے درمیان کوئی بھی فعل ہوتا ہے کوئی بھی عمل کوئی بھی عمل جو میاں بیوی کے درمیان جائز ہے وہ کر لے تو وہ یہ رجوع کہلائے گا لیکن ایک یا دو طلاق کے بعد لہذا لفظ سری سے گر تین طلاقیں دیں تو بس پھر رجوع حلالہ کے بغیر نہیں ہو سکتا ہے جس کی تفصیل ابھی میں آگے آپ کو ارز کرتا ہوں اور اگر لفظ کنایا سے طلاق دی ایک دی ہیں یا دو دی ہیں جیسے ہی ایک یا دو طلاقیں لفظ کنایا سے ہوں گی عدت اب بھی سٹارٹ ہو جائے گی لیکن ساتھ ساتھ فوراں نکاح ٹوٹ جائے گا اس میں اگر شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے چاہے عدت کے دوران کرے چاہے عدت کے بعد کرے جدید نکاح ہی کرنا ہوگا پھر وہ عورت اس کے لئے حلال ہوگی ویسے صلح کر کے رہ لیں گے تو یہ حلال نہیں ہے یاد رکھیں طلاق رجعی میں جیسے آپ کو بتایا کہ دوران عدت نکاح کی حاجت نہیں وہ اس کو نکاح میں رکھ سکتا ہے ہاں اگر پوری عدت کے دوران رجوع نہیں کیا حتی کہ عدت تمام ہو گئی ختم ہو گئی تو اب نکاح کے بعد ہی اس کو رکھ سکے گا ورنہ نہیں رکھ سکتا تو یہ تھوڑی سی تفصیل ہے تو یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر دو سو انتیس میں اسی چیز کا بیان ہے جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے پہلے طلاق رجعی کا ذکر فرمایا ہے اس کے بعد دو طلاق رجعی کا اس کے بعد پھر خلع کا تذکرہ کیا پہلے طلاق رجعی کا دیکھیں اللہ تعالی فرماتا ہے کہ طلاق رجعی دو ہیں یعنی اگر کوئی شخص دو طلاق دے دے طلاق رجعی دو ہیں سے مراد یہ نہیں کہ دو ہی ہیں تیسری نہیں ہو سکتی چوتھی نہیں ہو سکتی مراد یہ نہیں ہے یا ایک نہیں ہو سکتی دو ہی ہو سکتی ہیں مراد یہ ہے کہ اگر طلاق رجعی دو دے دی جائیں فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ اَوْتَصْرِهُمْ بِإِحْسَان پھر یا تو بھلائی کے ساتھ روک سکتا ہے یا پھر احسان کے ساتھ چھوڑ سکتا ہے یعنی دو طلاق کے بعد رجوع بھی کر سکتا ہے اور چاہے تو رجوع نہ کرے عورت کو چھوڑ دے حتیٰ کہ عدد تمام ہو جائے وہ نکاح سے مکمل طور پر نکل جائے گی اور وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُضُ بِمَّا آتَيْتُمُ هُنَّ شَيْئًا اور تمہارے لئے اے مردوں تمہارے لئے حلال نہیں کہ جو تم نے عورتوں کو مہر دیا ہے اس میں سے کچھ بھی واپس لے لو یہ حلال نہیں ہے لیکن اگر خلا کی صورت پیدا ہو جائے کہ مثال کے طور پر میہ بی بی میں صلاح نہیں ہو پا رہی ہے یعنی ایک دوسرے کے حق ادا نہیں کر پا رہے ہیں اور عورت کہتی ہے مجھے آپ چھوڑنے اور شوہر کہتا ہے کہ ایسے تو نہیں چھوڑوں گا اگر تم اپنا مہر جو میں نے تمہیں دیا ہے وہ مہر مجھے واپس کر دو تو میں تمہیں چھوڑنے کے لئے تیار ہوں تو مال کے بدلے میں جو طلاق دے جاتی ہے اس کو خلا کہتے ہیں اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ اِلَّا مَگَرْ اَنْ يَخَافَا اور یہ مگر سے مراد یہ ہے کہ ویسے تو تمہیں مہر لینا حلال نہیں ہے لیکن اگر ایسا ہو تو پھر حلال ہو سکتا ہے اِلَّا اِنْ يَخَافَا مگر یہ کہ خوف کریں دونوں میاں بیوی اللہ یقیما حدود اللہ کہ یہ دونوں اللہ تعالی کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے فَإِنْ خِفْتُمْ پھر اگر اے لڑکے اور لڑکی کے گھر والوں تم بھی یہ خوف کرو اللہ یقیما حدود اللہ کہ یہ دونوں اللہ تعالی کی حدود کو قائم نہ رکھ سکیں گے اللہ تعالی کی حدود کو قائم نہ رکھ سکنے کا مطلب کیا ہے ایک دوسرے کا حق ادا نہیں کر سکیں گے تو فَلَا جُنَاهَا عَلَيْهِمَا تو پھر نہیں ہے کوئی حرج ان دونوں پر فِی مَا اس صورت میں جو افتدت بھی کہ عورت اس کا فِدی آدھا کر دے یعنی پیسے دے کر اپنی جان چھڑا لے اس میں کوئی حرج نہیں ہے تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ یہ اللہ تعالی کی حدود ہیں فَلَا تَعْدَدُوْهَا تو پس تم اس سے آگے نہ بڑھو وَمَنْ يَتَعْدَّ حُدُودَ اللَّهِ اور جو اللہ تعالی کی حدود سے آگے بڑھے گا فَأُلَائِكَ هُمُوا وَالِبُونَ تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں یہ میں نے پہلے بھی عرض کر دی تھی پھر ایک دفعہ عرض کر دی ہے تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ خلعہ جو ہے یہ پیسے کے بدلے میں ہو سکتا ہے اس کے علاوہ نہیں اب یہ تیسری طلاق کا دیکھیں آگے بیان ہے اللہ تعالی فرماتا ہے فَإِنْ تَلَّقَهَا پھر اگر یہ شوہر بیوی کو تیسری طلاق دے دے تو فَلَا تَحِلُّ لَهُمْ بِمْبَعَدُوْ تو نہیں حلال ہوگی یہ عورت اس شوہر کے لیے بِمْبَعَدُوْ اس تیسری طلاق کے بعد حَتَّى تَنْكِحَا زَوجَنْ غَيْرَا نہیں ہوگی لہٰذا معلوم یہ ہوا کہ اگر شوہر تیسری طلاق دے دیتا ہے تو پھر بغیر حلالہ کے واپس ہی نہیں ہو سکتی ہے رجوع نہیں ہو سکتا ہے تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اوپر دیکھیں دو طلاق کا تذکرہ تھا پھر اگلی آیت میں ایک طلاق کا مزید تذکرہ ہے تو کل طلاق کی تعداد تین ہے ہاں اگر خلعہ دینا چاہے شوہر تو وہ ان تین کے اندر ہی خلعہ بھی ہو سکتا ہے مثال کے طور پر بغیر مال کے طلاق دے گا تو عام طلاق کے لائے گی اور مال لے کر اگر طلاق دے گا تو خلعہ کے لائے گا تو یہ اللہ تعالی نے اس میں تیسری طلاق کا تذکرہ فرمایا تو اس آیت سے فقط یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو اب ان میں آپس میں بالکل کمپرومائز نہیں ہو سکتا رجوع نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ یہ عورت اس شخص کے علاوہ دوسرے شخص سے نکاح نہ کر لے لیکن اس میں صرف نکاح کی قید ہے لیکن یہ حدیث دیکھیں بخاری شریف کی روایت ہے چار ہزار آٹھ سو ستاور نمبر حدیث ہے سید عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راویہ ہیں یہ کہتی ہیں کہ ایک شخص نے اپنی زوجہ کو تین طلاق دے دی پھر اس عورت نے ایک اور شخص سے نکاح کر لیا پھر اس دوسرے شخص نے بھی اس کو طلاق دے دی تو سوال کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیا وہ عورت پہلے والے کے لئے حلال ہو گئی ہے اچھا بھی جو دوسرے شہر نے طلاق دی تھی اس نے ابھی اس عورت کے ساتھ تعلق قائم نہیں کیا تھا تو یہ مسئلہ پوچھا گیا کہ کیا یہ پہلے والے کے لئے حلال ہو گئی سرکار نے فرمایا لا نہیں سرکار نے فرمایا کہ یہ پہلے والے کے حلال نہ ہوگی جب تک کہ یہ دوسرا شہر اس کا اسی طرح کچھ شہد نہ چکھ لے جیسے پہلے شہر نے چکھا ہے تو سرکار نے کنایتا شرم و حیاء کے ساتھ اس کو شہد سے تعبیر کیا مراد اس کی یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا جب تک ان دونوں میں فیزیکلی طور پر جسمانی تعلق قائم نہیں ہوگا صرف نکاح کرنے سے یہ عورت پہلے شہر کے لئے حلال نہ ہوگی اور اسی طرح بخاری کی دوسری روایت میں اور صراحتن ہے کہ حضرت رفاع قرزی رضی اللہ عنہ کی زوجہ تھی ان کو انہوں نے تین تلاقی دے دی انہوں نے عبداللہ بن زبیر عبدالرحمن بن زبیر رضی اللہ عنہ سے نکاح کیا تو پھر یہ سرکار کے پاس آئیں عرصیٰ صلی اللہ کہ ہمارا بھی کچھ جسمانی تعلق قائم نہیں ہوا تو کیا میں پہلے شہر کے پاس جا سکتی ہوں تو سرکار اشارت فرمایا کہ نہیں اس وقت تک تم اس پہلے والے کے لئے حلال نہ ہوگی جب تک تم اس شخص کا دوسرے شہر کا اور دوسرے شہر تمہارا کچھ شہد نہ چکلیں تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن سے یہ ثابت ہوا کہ تیسری تلاق کے بعد نکاح ہی کرنا پڑے گا بغیر کسی دوسرے شخص سے نکاح کیے عورت پہلے والے کے لئے حلال نہیں ہوگی اور حدیثہ میں یہ کہتی ہے کہ دخول بھی ہوگا اس لئے پھر اب حلالہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو تین تلاقے دے دیں تو پہلے اس کی بیوی اس شخص کی عدد گزارے گی عدد گزارنے کے بعد پھر کسی شخص سے اپنی مرضی کے ساتھ بغیر شرائط تیہ کیے نکاح کرے گی اس کے بعد ان دونوں میں جسمانی تعلق قائم ہو پھر دوسرا شہر اپنی مرضی سے جب چاہے اس کو تلاق دے پھر یہ اس کی عدد گزارے پھر اس کے بعد پہلے شہر سے نکاح کر کے یہ اس کے لئے حلال ہو سکتی ہے اور جب یہ پروسس پورا ہو جاتا ہے تو پہلا شہر جب دوبارہ اس حورت سے نکاح کرے گا تو اثر نو تین تلاق کا مالک ہو جائے گا اب یاد رکھیں اس میں دو تین باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض لوگ مشروط نکاح کرتے ہیں یعنی کسی شخص سے کہتے ہیں وہ ہمیں حلالہ کرنا ہے تو شرط یہ ہے کہ تم بس ایک دن بعد اس کو تلاق دے دوگے وہ کہتا چلو ٹھیک ہے اس شرط کے ساتھ نکاح کر لیتے ہیں اور بعض اوقات پیسہ دیتے ہیں کہ وہ یہ پانچ سزار روپے لے لو ہمیں حلالہ کرنا ہے وہ پیسے لے کے نکاح کرتے ہیں باقاعدہ پھر حلالہ کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ان دونوں صورتوں سے حلالہ ہو جائے گا لیکن یہ فقہ نہیں لکھا ہے کہ حلالہ ہو جائے گا لیکن مشروط یا عجرت کے بدلے جو حلالہ کیا جاتا ہے یہ حرام کے نزدیک نزدیک ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے لانت کی وعید ہے لہذا اس لئے مشروط نہیں ہو سکتا اب آپ کہیں گے اگر مشروط نہ کریں تو پھر دوسرے شہر طلاقی کیوں دے گا اس میں یہ ہوتا ہے کہ امام عاظم رضی اللہ تعالی نے بھی یہی فرمایا کہ دوسرے شخص کو اشارتاً کنایتاً کوئی شخص بتائے اس کو سمجھائے اور وہ سمجھ جائے سمجھداری کے ساتھ مثال کے طور پر جیسے ایک شخص دوسرے سے کہے کیار وہ فلان گھر میں بچارے میہ بیوی تھے غصے میں آیا شہر تین طلاقی دیتی چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کاش کوئی اس عورت کے ساتھ نکاح کرے اور اس طرح حلالہ کا پروسس کمپلیٹ ہو جائے تو بیچارے دوبارہ ساتھ رہ سکیں گے اور یہ شخص جو ہے وہ سمجھ جائے کہ اچھا یہ کیا کہنا چاہتے ہیں اور وہ خود کہے چلو ٹھیکے میں اور اس سے نکاح کر لیتا ہوں اب ادر سے کوئی مشروط نہیں کیا گیا کوئی اس پہ جبر نہیں ہے صرف اشارتاً کنایتاً اس کو سمجھا دیا گیا اب یہ اس سے نکاح کر کے اس طرح کر لے تو اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے ایک بات تو یہ ہے دوسری بات یہ ہے کہ اگر شوہر ایک ہی وقت میں تین طلاقیں دے دیتا ہے اپنی بیوی کو تو یاد رکھیں کہ اضروع شرعہ کے یہ تینوں طلاق ہی واقع ہوں گی ایسا نہیں ہوتا ہے کہ یہ تین طلاقیں ایک وقت میں دی گئیں ایک شمار ہو جائیں یہ غلط ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی انہوں کے دور سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اقدس میں بھی اور ابو بقر صدیق رضی اللہ تعالی انہوں کے زمانے تک بھی لوگوں کی یہ اکثر یادت تھی کہ وہ اپنی بات کو دورایا کرتے تھے جب ایک ہی بات کو دو بار تین بار ذکر کیا جائے تو دوسری بار یا تیسری بار جو اس بات کو ہم دورا رہے ہیں اسے پہلی کی تعقید کہتے ہیں یعنی وہ کوئی نیا کلام نہیں ہوتا بلکہ پہلے کلام کو پختہ کرنا مقصود ہوتا ہے تاکہ سامنے والا اگر ہمارے اس کلام کو سن کر کسی شک و شبہ میں تھا تو اس کا ذہن صاف ہو جائے کہ جو میں نے سنا ہے وہی ہے جسے ہم کبھی کہہ دیتے ہیں بھائی پانی پلانا پانی پانی تو یہ ہم تین پانی نہیں مانگ رہے بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں جب کہتے ہیں پانی پلانا تو ہمیں شبہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں صحیح سنا ہے کہ نہیں سنا تو ہم دوارہ کہتے ہیں پانی پھر ایک دفعہ اپنے قلبی اتمنان کے لئے کہتے ہیں پانی تو یہ جو دو دفعہ بعد میں پانی پانی کہایا ہے یہ پہلے والے کی تاقید کہلائے گی اور نیا جملہ نہیں ہے کوئی نیا لفظ نہیں ہے اس کو ذرا سمجھئے گا انشاءاللہ نیکس پروگرام میں اس پر تفصیل کلام ہوگا اللہ تعالیٰ مل کی توفیق تا فرمائے اور یاد رکھنے کی توفیق تا فرمائے آمین وآخر دعوانا میں بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے بہک سکوں یہ مجال کیا میرا رہان و ماں کوئی اور ہے